مسلمانوں کو ٹھوک دیں گے مٹی میں ملا دیں گے تو یوگی جی یاد رکھنا میرا ایمان ہے ہم تمہارے اس دھمکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں کلام پاک میں آیا ہے جو آسمانی کتاب ہے قرآن اس پر ہمارا ایمان ہے ہم تمہارے اس گدر بھبکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں ظالم تو دیکھ کر مجھے شرما ہی جائے گا ظالم تو دیکھ کر مجھے شرما ہی جائے گا ارے فیرون آ گیا ہے تو موسا بھی آئے گا فیرون آ گیا ہے تو موسا بھی آئے گا تو تمہارے گدر بھبکی سے یوگی ہم ڈرنے والے نہیں ہیں دیش جو ہمارا ہے ہندوستان بہت پاک پویتر دیش ہے بہت خوبصورت دیش ہے چھونے کا چھڑیا کہی جانے والا دیش ہے آپ بتائیے کہ اس دیش میں جائے سری رام کا نارا لگا کر کیا آپ قتل کر دیں گے مخمنتری جب اس طرح کی بات کرتا ہے مخمنتری نے اس کے گھر پر بلڈوزر کیوں نہیں چلوایا ان تین گندوں کے گھر پر اگر کوئی مسلمان کا بچہ کچھ بول دیتا ہے تو فوراں اس کے گھر پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے اسی علاہباد پریاغ راج کے یوگی عدیتنات کا جو بیان ہے اور ٹرینڈ میں ہے کہ مافیاوں کو مٹی ملا دیا جائے گا اتی گامت کو ملا دیا گیا اب سائس تا کے بارے بھی خبر چل رہی ہے کہ کچھ میڈیا میں کی ان کی بھی ہتھیا ہو گئی ہے آرے یوگی جی کو پتا نہیں ہے یوگی جی جو کہہ رہے ہیں کہ مٹی میں ملا دیں گے ٹھوک دیں گے تو مٹی میں ملا دینے سے مراد ہے کہ مسلمانوں کو ٹھوک دیں گے مٹی میں ملا دیں گے تو یوگی جی یاد رکھنا میرا ایمان ہے ہم تمہارے اس دھمکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں کلام پاک میں آیا ہے جو آسمانی کتاب ہے قرآن اس پر ہمارا ایمان ہے ہم تمہارے اس گدر بھبکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں تم نے جو مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے مارنا شروع کیا تم نے جو مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے جو کاروائی کرنا شروع کیا ہے اس سے مسلمان ڈرنے والا نہیں ہے بہت تمہارے طرف فیرون آئے اور چلے گئے سمجھ گئے نا ظالم تو دیکھ کر مجھ شرما ہی جائے گا ظالم تو دیکھ کر مجھ شرما ہی جائے گا اور فیرون آ گیا ہے تو موسا بھی آئے گا تو تمہارے گیدر بھبکی سے یوگی ہم ڈرنے والے نہیں ہیں یہ اپرادی دیکھیں اپرادی اتیق ضرور تھا اپرادی اتیق ضرور تھا لیکن پولیس کی موجودگی میں قانون کے جو محافظ ہیں آج سے اس سے پہلے جس دن اس کو سابر متی سے لائے جا رہا تھا یہی میڈیا والے آپ گودی میڈیا چلا رہے تھے کہ یوگی جی خود سی سی ٹی بی میں اپنا نظر بنایا رکھے تھے دیکھ رہے تھے وہاں کی پولیس پرساسن دیکھ رہی تھی ہزاروں کی تعداد میں پولیس آگے پیچھے چل رہی تھی لیکن آپ ایک بات بتائیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتیق کو اچانک دس بجے اتیق اور اشرف کو لائے جاتا ہے اور تین گنڈوں کو اس بات کی خبر کیسے ہوتی ہے کہ اس کو لائے جائے گا ہسپیٹل اور وہ میڈیا سے بھی گفتگو کرے گا اور وہ تین گنڈا آتے ہیں اور پولیس کی موجودگی میں ٹھائے 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 ٹھوک دیتے ہیں اور دھارمک نعرہ کی جائے شریرام کا نعرہ لگا کر کے جو نعرہ لگا کر کے حسد الدین عویسی پر گولی چلایا تھا وہی نعرہ لگا کر کے اتیق اور اشرف کا قتل کر دیتا ہے اور پولیس خاموش رہتی ہے پولیس ایک بھی گولی نہیں چلاتی ہے اور اس طرح سے پکڑ کر کے گاڑی میں بیٹھاتا ہے لے جاگر کہ پولیس اس کو جیسے لگتا ہے کہ پولیس والوں کا وہ تینوں چیجہ رہا ہوگا پولیس ڈرتی ہے بھارت کی پولیس ڈرتی ہے دھارمک نعرہ نہیں دھارمک نعرہ تو جائے شریرام کا نہیں ہے دھارمک نعرہ نعرہ لگا کر کے جب اگر ہم اگر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے کسی پر گولی چلائیں گے تو اس وقت مسلمان بدنام ہوگا اس وقت دیکھئے دیش جو ہمارا ہے ہندوستان بہت پاک پویتر دیش ہے بہت خوبصورت دیش ہے چھونے کا چھڑیا کہی جانے والا دیش ہے آپ بتائیے کہ اس دیش میں جائے شریرام کا نعرہ لگا کر کہ آپ قتل کر دیں گے اور آپ بتائیے کہ وہ جو اگر کاتل تھا یا وہ وہ وانٹیڈ تھا وہ گنڈا تھا تو کوٹ تھا کوٹ تو اس کو سجا دی تھی پہلے ایک ماملے میں اس کو پولیس کے گنڈوں نے اور یوگی کے گنڈوں نے آ کر کے اس کو قتل کیا اور آپ بتائیے کہ چیلینج نہیں کیا سمیدھان کو عدالت کی عدالت سجا دیتی آپ خود تھوک دیتے ہیں مٹی میں ملا دیتی جائے شریرام نعرہ لگانے سے پورے قوم کو بدنام نہیں کر سکتے جب یوگی کھڑا ہو کر کے اسمبلی کے اندر میں ایک سمیدھانک پت پر رہ کر کے اسمیدھانک بات کرتا ہے کہ تھوک دیں گے مٹی میں ملا دیں گے تو وہاں سے جو نئی نسل کا لڑکا کھڑا ہوتا ہے بولتا ہے بابا جی صحیح بولتا ہوگا نئی نسل کو خراب کیا جا رہا ہے نئی نسل کو نیا پیغام دیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے گنڈا مارے گا تو کوٹ سجا دے گی دیش کوٹ سے چلتا ہے سمیدھان سے چلتا ہے یوگی کا باپ کا حکومت سے چلتا ہے یوگی کے باپ کی حکومت سے چلتا ہے دیش دیش میں قانون ہے کی نہیں ہے قانون سجا دیتی اس کو یوگی سجا دے گا اور بتائیے کہ اس کے گھر پر بلڈوزر چلا کیا بلڈوزر چلا آپ گودی میڈیا چلاتے ہو نہیں چلاتے ہو اس کے بارے میں اس سے پہلے جب آسد کا انکاؤنٹر ہوتا ہے پولیس کو خبر رہتی ہے کہ آسد ایسا کرنے والا تھا اپنے باپ کو چھوڑانے والا تھا گولی چلا دیتا یہ کر دیتا وہ کر دیتا اور اتیق کے ماملے میں اسی پڑیاغ راج کے اندر میں تین تین گنڈا سات سات لاکھ روپے کا پیشٹل بیدیسی پیشٹل جو ہمارے دیش میں جس کا لاؤ بھی نہیں ہے ایسے پیشٹل کو لاغر کے مار دیتا ہے پولیس کی موجودگی میں اور پولیس کو خبر تک نہیں خبر تو یہ بھی آ رہی ہے کہ سائستہ کا قتل ہو گیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ ان زالیموں نے ان کا بھی قتل کر دیا ہوگا ان کا بھی قتل کر دیا ہوگا جس طرح سے نیشنل چینلوں نے دکھایا خون کا دھبا چاکو پڑا ہوا اس کے گھر میں کپڑے خون سے بھیگے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یوگی کے گنڈوں نے سائستہ کا بھی قتل کر دیا ہوگا یوگی کس طرح کے شبدوں میں ایک سی جوگی آپ مکمانتری جب اس طرح کی بات کرتا ہے مکمانتری نے اس کے گھر پر بلڈوزر کیوں نہیں چلوایا ان تین گنڈوں کے گھر پر اگر کوئی مسلمان کا بچہ کچھ بول دیتا ہے تو پھوراں اس کے گھر پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے سائستہ دیکھ کے سلنڈر کرے گی آپ پورے گنڈوں کو لگا دیا ہیں پولیس کو بھی لگا دیا ہیں دیکھتے ہی گولی مار دو انکاؤنٹر کر دو مختار کی بیدی کا نمبر ہے پچاس آر کا ہی نام رکھ دیا گیا ہے دیکھیں یہاں پر ہر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے دیش کو ہندو مسلمانوں کے طرف دھکیلا جا رہا ہے اور ہندو مسلمان کی راجنیتی کری جا رہی ہے جس طرح سے مسلمانوں کو سجا دی جا رہی ہے اور جس طرح سے گنڈوں کے ذریعے اس کو سجا ملے گی اس طرح سے مہیلاؤں کو جس طریقے سے بڑا اپرادی بتایا جا رہا ہے آپ میڈیا والے دکھاتے ہیں آپ میڈیا والے جس کو چاہے ہیرو بنا دے آپ میڈیا والے جس کو چاہے ویلن بنا دے میڈیا ٹرائل کرتے ہیں کل آپ ہو کر کے تبریز ہاشمی کو بھی بول دیجے گا کہ فلا جگے سے اس کا تار جڑا ہوا ہے میں سترہ سال سے لگ بھگ ایکٹیو ہوں مجھ پر ایک پولیس کمپلینڈ نہیں ہے لیکن آپ اچانک چلا دیجے گا میڈیا والا کی ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ایسا کیا تھا آپ اس کے بارے میں نیگیڈیف چلا کر کے کل ہم کو بھی مروا دیجے گا میڈیا والے آپ میڈیا والے جیسے چاہیں گے جس کو چاہیں گے ہیرو بنا دیں گے اسی اتر پردیش میں شیکروں سے زیادے لوگ وانٹیڈ ہیں جن کا لیسٹ میں نام ہے ان پر کسی پر کاروائی نہیں ہوتی ہے بریجیت سنگھ پر کاروائی نہیں ہوتی ہے راجہ بھائیہ پر کاروائی نہیں ہوتی ہے کسی ہندوگ مطلب سرگنا پر مافیاوں پر کوئی کاروائی نہیں صرف آپ کو اتھیک دیکھا صرف مختار انساری دیکھا کیا مختار انساری کس پڑی بار سے تعلق رکھتا آپ کو پتا ہے پولیٹیکل کیسیس ہوتے ہیں اسی اتیق کا ایک سو پچیس کیس کو ایک ہی دن میں ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم میں ایک ہی جج نے خارج کر دیا تھا آپ کو پتا ہے نا ختم کر دیا تھا ان کیسوں کو اور آپ بتاتے ہیں کہ وہ وانٹیڈ تھا ایک کیس میں سزا دیا تھا آپ تو کہا جا رہا ہے کہ مختار انساری کو بھی میڈیکل جانس میں لے جائے کچھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ اب جب تک یہ فیراؤن ہے اتر پردیش میں یہ زالیم حکومت جب تک ہے سمیدھان سے محبت کرنے والے لوگ چاہے وہ مسلمان ہو یا دلیت ہو کسی کا بھی قتل کر سکتا آپ اویسی کی بہتا کیوں بول لے اویسی کا بہتا کونچ چیز کا اویسی بہریشٹر ہے پڑھا لکھا ہے اسادوددین اویسی ایک بہت بڑا وکیل ہے آپ اس کی باتوں کو ہلکے میں نہیں لے سکتے اسادوددین اویسی کی باتوں کو آپ ہلکے میں لیتے ہیں آرے اس پر حملہ ہوا تھا آپ نہیں دکھاتے ہیں آپ لوگ دکھاتے نہیں اسی پر حملہ ہوا تھا اتر پردیش چناؤں میں کس نے کروایا تھا جائے شریرام کا نعرہ لگا کر کے سی اے این ار سی این پی آر کے ٹائم میں آ کر کے شاہین باگ کے جامعہ کے پاس آ کر کے ایک لڑکا جائے شریرام کا نعرہ لگا کر کے گولی چلا دیتا ہے اس وقت بھی دلی کی پولیس اس طرح سے اس کو پکر کر کے لے جاتی ہے گاری میں جیسے لگتا ہے کہ اس کا جی جا ہو آپ لوگ تو چلاتے نہیں ہیں بلکل آپ لوگ نہیں کیسے ڈرارہے ہیں بلکل نہیں مسلمان ڈرنے والی قوم نہیں ہے آپ مٹی میں ملانے کی بات کرتے ہیں میں نے پہلے ہی کہا منہا خلق ناکم و فیہا نوئی دکم و منہا نخڑ جکم تارہ تنخرا اس پر ہمارا ایمان ہے بہت پر ہمارا ایمان ہے ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہم تو موت کو گلے لگانے والے لوگ ہیں آپ ہم کو ڈرارنے کی جورت مت کیجئے ہم تھوڑے ڈرتے ہیں آپ سے ہم ڈرتے نہیں ہیں ہم سمیدھان سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے کالے چٹھے کے خلاف بولتے ہیں دیش سمیدھان سے چلے گا دیش یوگی کی گنڈا گردی سے نہیں چلے گا اتر پردیش میں جس طرح سے بڑے گنڈوں کے ذریعے سے چھوٹے گنڈوں کا نکتارہ کیا جا رہا ہے یہ دیش بہت خطرے میں جا رہا ہے دیش کا سمیدھان خطرے میں ہے ہم تمام لوگوں کو سمجھنا ہوگا ہندو مسلمانوں کو یہ کھو کر کے اس ظالم بادشاہ کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی یہ بادشاہی حکومت جو اتر پردیش میں چلایا جا رہا ہے یہ تانہ شاہی حکومت اس کے خلاف ہم کو آواز گیان کی دھرتی نالندہ مولانا شرف الدین یہیا منیری کی دھرتی اس سرزمین پہ جا کر کے چار پانچ لڑکوں نے مل کر کے وہاں پر اس طرح سے ساجی زرچہ اور مدرسہ عزیزیا ایک بہت پرانا تاریخی مدرسہ تھا اس کو جلا دیا گیا وہاں پر قرآن شریف جلا دیا گیا تو آپ دیکھیں کہ ہر جگہ اس طرح کے لوگ ہیں سائر کٹ گھرے میں کڑے امران پر تاب گھڑی امران کا شیر صحیح ثابت ہوا اتیق عمر ہو گیا اتیق کو ظالموں نے جب قتل کیا تو اتیق عمر ہو گیا اور امران پر تاب گھڑی نے صحیح کہا تھا کہ صدیوں تلق اتیق جیسا دوسرا اتیق پیدا نہ ہوگا امران پر تاب گھڑی ایک مشاعرے میں تھے اور مشاعرے میں ہم بیہار میں یا کسی بھی اتر پردیش میں یا کہیں پر بھی مشاعرہ پڑھنے کے لئے جاتے ہیں نیتا شامل ہوتے ہیں اور نیتاؤں کی بات رکھنی پڑتی ہے کسیدہ کریے گا کون چیز کا کسیدہ ارے یہ مافیا تھا یا نہیں تھا یہ کوٹ تے کرتا آپ میڈیا تے کرنے والے کون ہوتے ہیں آپ تے کرنے والے کون ہوتے ہیں کی سائیستہ گنڈا ہے آپ تے کرنے والے کون ہوتے ہیں کی سائیستہ مطلب آتنگواد سے جرا ہوا ہے آتنگواد وہ ہے جن تین لوگوں نے بولی چلا کر کہ اتیک اور اشرف کا قتل کیا آتنگواد وہ ہے جو ان تین ظالموں کو ان گھنڈوں کو ان آتنگواد وادیوں کو یہ خبر کیا تھا پولیس کے بڑے محکمہ کے لوگوں نے اور سرکار کے بڑے ذمہ دار لوگوں نے خبر کیا ہوگا ان تینوں گھنڈوں کو کہ اتیک کو لائے جائے گا اور تم تینوں جا کر پترکار بن کر کے پہنچو آپ تپاک میں زیادہ آ جاتے ہیں نہیں تپاک میں نہیں آتے ہیں آپ میں پھائلہ آیا سب کے سامنے دستے سوال کیوں اس ملک اس چمن میں برا میرا حال کیوں ہے ہونر بہت آتا ہے ہر چناؤں میں میرا خیال کیوں آپ میڈیا والے اگر سرپال ملک پر بات کریں گے تو بہت اچھا ہوگا یہ اتیک اور سائستہ کو لے کر کے جو پڑے ہوئے ہیں یہ گوڈی میڈیا اے سنو انجاناوم کشیب اے سنو سدھیر چودھری اے سنو امیش دیبگن تم لوگوں کا اگر تم لوگ سچا ہندوستانی ہو اور اپنے باپ سے پیدا لیے ہو تو چلاو ستے پال ملک پر چلاو نیوز اگر واقعی میں اگر سچا ہندوستانی ہو تو یہ نفرت پھیلانا بند کرو چوتھا استم ہے دیش کا میڈیا چوتھا استم ہے میرے بھائی اگر آپ اپنی آواز بلند کر دیں گے آپ اپنا کلم اٹھانا شروع کر دیں گے جو دیش کو موڈی جو بیچ رہا ہے گجراتیوں کو آڈانی کو اور امبانی کو یہ بکنا بند ہو جائے گا ارے صحافت کے تقدس پر میرا ایمان تھا لیکن صحافت کے تقدس پر میرا ایمان تھا لیکن خبر سے میڈیا والے یہاں بیعپار کرتے ہیں بیعپاری کرنا بند کیجئے آپ لوگ اور دیش کو بچائیے یہ دیش بچائیے یہ سونے کی چلیا جیسی دیش آج کہاں جا رہا ہے نفرت کی آگ میں جلے لگا ہے دیش دیش کو بچا لو آپ لوگ یہ ہی گزارش کروں گا آپ لوگوں سے ظالم تو دیکھ کر مجھ شرما ہی جائے گا ظالم تو دیکھ کر مجھ شرما ہی جائے گا اور فیرون آ گیا ہے تو موسا بھی آئے گا فیرون آ گیا ہے تو موسا بھی آئے گا